نمالتان آیا آیا حقیقت میں تو جنسوں میں جانا چھوڑ گیا سال دیر سال ہو گیا اور حضرات کی نماؤں سے کراچی میں ہی درس پران مجلس سے ذکر ہوتی ہے تو ان مسلمیان کی ولی سے اب جانے ہی سکتے لیکن پتھر برکار میں ایک والدہ لیے بھی جماعت میں آیا تھا شاید اس وقت بھی حاضر ہوئی تھی جو ماشاء اللہ و جمعہ کرام شاید اس وقت بھی حاضر ہوگا جیسے ہی چلی آج اخت اتام بے بھی آدھے اللہ یہ تعلق جنگت کا قائد رہتے ایک ناٹ آپ کو سناتا ہوں ساتھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ناٹ سناتا ہوں اب یہ عمرے کے سفر میں کچھ اشار وہاں پڑے تھے تو وہ آپ کو سناتا ہوں اشار بہت پیارے ہمارے نبی کی شان ہی ہیں اور کیوں نہ پیارے ہوں شان کس کی ہے رحمت دو جگہ مونے سے انسو جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک کب نید بان رہا ہوں یہ کوئی اتنا ہی رہتے اور نہیں پڑھا ہوں ایک کب نید بان رہا ہوں قرمہ کی اجازت سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بی بی آمنہ فرماتی ہیں ہمارے دھر میں پیہ جلانے کیلئے تیل نہیں تھا اور آ رہا ہے سراج و نیر اللہ آپ کے دادا آپ کو گلی میں لے کے جاتے بہت خوبصورت تھے بہت پیارے پیارے تو لوگ کہتے ہیں اس بچے کی آنکھیں تو دیکھو اس کی ہوت تو دیکھو اس کی دان تو دیکھو اس کی وجہت تو دیکھو کیا ہی پیارا بچہ ہے کتنا ہی خوبصورت ہے آپ کے خوبصورتی کی تاریخ بڑھنے لگی دور دور سے لوگ آنے لگے کہ قریش میں ایک ایسا بچہ آیا ہے بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں تو دور دور سے لوگ آتے آپ کی تاریخیں کرتے تو دادا نے کہا نام کیا رکھیں نام کیا رکھیں تو کہنے لگے ہر کوئی ہی اس کی تاریخ کر رہا ہے تو چلو اس کا نام رکھ لیتے ہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم اچھا دائی حریمہ بھی جب لینے آئی تھے بنو سانس مجھے اللہ بنو ساکھ لے گیا تاکی باب وہ راستہ تو بتانی سکتا کیسا ہے خیر حریمہ سانیہ کے سفر تھا آئیں تو جب درمازہ کھڑ کٹایا پتہ چلا گیا بچہ یتیم ہے تو جانے لگی اور دائیوں بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی یتیمی کا سن کے ان کو بتا نہیں تھا اللہ نے بنایا کہ یتیم ہے لیکن در یتیم مل گیا یتیموں کا آسرہ بنا گیا صل اللہ علیہ وسلم تو شوہر حریمہ ساکھے کے ساتھ تھی کہنے لگے بچہ تو دکھاؤ جب اللہ کے نبی کو لائے گیا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہم غریب ہیں کمزور ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس لیکن حریمہ ایسا بچہ دیکھا بھی تو نہیں ہے تو اس ہی بات سے آنکھے میں اشار سنا تو گا تو شاید کیا پھول کہتا ہے سنو کہنے لگا تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو بارہ خواب میں منظر یہ سہانہ دیکھو تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ہی پہلی بات صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں میری خاندی شہر کے دیوانے ہیں میں تیرا زمانہ دیکھو میری خاندی شہر کے دیوانے ہیں تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو اللہ سب کو دکھا دیکھا رہا ہے بار بار دکھا دیکھا ملکے لی پڑھنے ہیں میرے ساتھ تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو ملکے لی پڑھنے ہیں ملکے لی پڑھنے ہیں ملکے لی پڑھنے ہیں تیرے جسی میں کی خوش بھو سنگو تجھے بے اترا تھا جو ہی حیمتی کا خزانہ دیکھو تجھے بے اترا تھا جو ہی حیمتی کا خزانہ دیکھو تیری آنکھیں تیری ظلفیں تیرا شانہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ملکے لی پڑھنے ہیں ملکے لی پڑھنے ہیں اللہ ان کو صحیح لے حاجی ادروحام صاحب کے پاس لے گئے حاجی صاحب پر مانے لگے کہ اللہ کے نفی علیہ السلام کی شان تو ہر کوئی بیان کرتا ہے آپ کی خربانیوں کو بیان نہیں کیا جائے تو آپ علیہ السلام کی خربانیاں آپ کی حقیتی شان ہیں تو اس پر میں نے برقائد کافی سارے پسائیت بھی پڑھیں حجرتِ نبی بھی پڑھی ایک شعر حجس میں آ رہا ہے ہے تو ہمارے نبی کے خربانی لیکن خدا کی قسم کیا ہی تیاری شان شان ہے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہہ رہے تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوب کے بعد تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوب کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھو فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھو تیری آنکھیں تیری سر پہ تیرا شانہ دیکھو بارہ خواب میں منظر یہ سوہانہ دیکھو تیری آنکھیں تیری سر پہ تیرا شانہ دیکھو تیری آنکھ�� موسیقا 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 موسیقا